موسیقی موسیقی جی تو بیس اس وقت میں آج چکا ہوں اگین آج کا جو میرا لوگوں سے قسچن ہے کہ ایک دو دن کے بعد جو ہے بھی پیٹرول کی پرائزز شاید پھر کم ہونی ہے تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہنڈرڈ روپیز کم ہوگی کچھ کہہ رہے ہیں ٹین روپیز ہوگی کچھ کہہ رہے ہیں ٹونٹی فائف تو بارہال پیٹرول پہ کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں کچھ کراچی کی جو ٹرنڈنگ باتیں ہیں جو ٹرنڈنگ نیوز ہے اس پر ڈسکس کرتے ہیں تو آئیں چلیں اور لوگوں سے جو ہے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا رائے دیتے ہیں آج اسلام علیکم سر علیکم السلام سر آپ کا گوڈ نیم مرتضی علی ہے اچھا سر میرے بس آج کل ٹرنڈنگ سوال جو ہوئی ہیں سب سے پہلا تو ابھی ایک دو دن میں جو پیٹرول ابھی شاید کب ہونا ہے تو اس کے حوالے سے اب کیا کہنے جائیں گے کچھ لوگ کہلیں سوال پھر ہو جائے گا کچھ کہلیں دس روپے کم ہوگا اس سے ہمیں کیا فرق پڑے گا فائدہ ہی نہیں کوئی فرق کیا پڑے گا آپ کے سامنے پہلے تیس روپے کم تیس روپے زیادہ کرتے ہیں تو پہر اس میں سے اگر پانچ دس روپے اگر وہ اگر کم کر دیتے ہیں تو کیا فرق پڑتے ہیں تو کوئی فرق بھی نہیں پڑتے ہیں ہم زیادہ پہلے شروع میں لے گئے ہیں تین سو سو پر لے گئے ہیں اب جو ہے عوام وہ بھی لگانے پہ کیا پڑی بلکل زہر سی بات ہے اگر ابھی جس طرح جی میں آپ کا گوڈ نیم دوہا اچھا 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 میرا بس جنرل سے سوالیں بسی کلی جو ہے بھی آگے آتھوڑا کم ہونا ہے تو اس پر عوام کو کچھ فرق پڑے تھا میرے خیال سے تو نہیں پڑتا فرق کیونکہ دیکھو زائیسی باتیں جنہوں نے جوپ پہ جانے ہیں انہوں نے مہنگے میں بھی ٹلوانے ہیں بسوں کے ارکشن کے کلائے تو کم ہوتے نہیں ہیں ایسے ہی ایکزیکلی ایسے آپ کا گوڈ نیم آپ کا نام میرے نام مہیات گل اچھا جنرل سے سوال ہے ابھی جو پیٹرول کم ہونا ہے تو اس میں عوام کو کیا فرق پڑے گا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں سوال بے کم کریں گے کچھ دس رو بے کریں گے عوام کو تو کچھ فرق پڑنا نہیں ہے سوال سے بہر کچھ کہہ دیں عوام کہے تو کچھ بھی نہیں پڑھ رہا ہے بھائی پیٹرول جتنا بھی کم ہو جائے وہ ہی کرایا لیتا ہے ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہم وہ ہی دے گا پسوں کے کرایا ہوئی ہیں جتنے بھی دیں گے پیٹرول بھر گیا جو بھر گیا تو کم ہو جائے تو پیسے کم نہیں کرے گا یعنی کہ عوام وہ ہی کھڑی ہوئی ہیں اسلام علیکم سر آپ کا گوڈ نیم آپ کا نام کی ہے اچھا بس جنرل سے میرے کوششن دیں آپ یہ سب سے پہلے بتا جاتے ہیں ایک دو دن کے بعد پیٹرول شاید کم ہونے کچھ لوگ کہنیں صورت پر کم ہوگا دس روپے ہوگا بیس روپے ہوگا اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس سے ہمیں تو نہ کل فائدہ ہوا نہ آج ہوگا ہم اپنی محنت سے کم آتے ہیں اور وہ اپنی محنت سے کم آ کے ڈالباتے ہیں یہی فائدہ ہوگا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے عوام کو کسی چیز کا بھی فائدہ ہوتی ہوگا کوئی بھی آئیے نواز شریف آئے یا شباز شریف آئے اسلام علیکم سر مبالکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سر آپ کا گود نیم مومد حنیف اچھا سر میرے بس آپ سے جنرل سے کوششن ہے اچھا یہ کراچی میں جو فوڈ کے والے سے آپ کو بیسٹ ایریا کون سا لگتا ہے اب تک اس میں زائقہ چل رہے اچھا ہے لوگ جا رہے ہیں فیملیاں جا رہی ہیں جو اچھا زائقہ ہے نا وہ اماندار آدمی ہوگا نا اس کے ہاں زائقہ اچھا ہوگا باقی آپ کو اچھا زائقہ نہیں ملے گا ہائیوے میں اتنے بڑے بڑے ہوتل کھولے ہوئے لیکن آپ جائیں تو ان کا کھانے میں ایک پیسے کا ٹکے کا کام نہیں ہے پیسے اسے لے لیتے ہیں اسے پتہ نہیں کیا کر لیا اب اس سے اچھا تو کوئی چھوٹی اچھی ہوتل میں کھا لیں اچھا ہوگا آپ بانس روڈ کی کسی ہوتل میں کھا لیں آپ کو مزا جائے کوئی پراتہ آپ کی مین ہے کہ ایمان اگر صحیح بندے پرات ہو اپنے ایمان کو قائم رکھو تو ہر چیز اچھی ہوتی چلی جائے گی بھائی آپ میں آپ کے لئے اچھا سوچوں آپ میری لئے اچھا سوچوں سب اچھا ہو جائے گا ایک دوسری کے لئے اچھا نہیں سوچ رہے غلط کام کے لئے سوچ رہے ہیں کہ اس کا میں مال ہرپ لوں اس کی گاڑی ہرپ لوں اس کے بعد اس کی اتنا پیسہ کیسے آ گیا میرے پانی وہ نظریں غلط ہیں انسان اپنے آپ کو یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں اگر میں صحیح ہو جاؤں تو سامنے والا خود خود صحیح ہو جائے اچھا سر اس کے علاوہ میرا آپ سے ایک کسچن ہے کہ کراچی میں آپ کو فوڈ کے حوالے سے بیسٹ ایریا کونسا اچھا لگتا ہے فوڈ کے حوالے سے یہی ہے زائد ہے تو تقریبا ہم یہی آتے ہیں بہدر آباد ہو گیا تاریک روڈ ہو گیا اور تاریک روڈ اور بہدر آباد پریفر کرتا ہوں آپ کو اچھا آپ کو ٹیسٹ بڑھ جاتی ہے ہاں کیونکہ یہاں پہ کافی کھانے پینے کی چیزیں جو مل جاتے ہیں اچھے آپ کو اور ہائیجینی کھرانہ بھی ہے اور ان کے ٹیسٹ بھی اچھا یہ بتاو کراچی شہر ہے ہر خانے پینے کے حوالے سے بہت مشہور ہے پیرانی یہ وہ تکا یہ کہا کہ اچھا لگتا ہے کھانے پینے کے حوالے سے کراچی کا حسین آباد ہر بندہ حسین آباد حسین آباد ماشاءاللہ علاقہ پہ ماشاءاللہ اچھا ہے ریٹس اس کے ریٹس اس کے ماشاءاللہ وہاں کے صحیح ہیں جو چاہیے ہیں آپ کو مل جائے گا وہاں پہ کھانا کڑائی ہے وہ کڑائی چاہیے آپ کو آسکریم چاہیے سب کچھ مل جائے گا وہاں اچھا اس کے علاوہ میرا تھوڑا فوٹ کے حوالے سے کراچی ماشاءاللہ کھانے پینے کے حوالے سے کافی مشہور ہے یہ سندھی مسلم پہ بہت اچھی فوڈ سٹریٹ ہے آپ ہم یہاں جا کے بھی کھا سکتے ہیں آرام سے تاریک روڈ پہ بھی ہے مطلب کچھ ڈالمن میں سندھی مسٹن میں ہر قسم کا ایٹم ملتا ہے کھانے کے لیے ہاں میرے خیال سے تو ہر چیز ہی وہاں پہ مل جاتی ہے ریسٹریڈنٹس بھی ہیں اس کے علاوہ آپ فوڈزن جا سکتے ہیں وہاں پہ بہت سارے رائل ہیں ہر چیز کی ایویلی بیلٹی ہے اچھا سار یہ کراچی بڑا شہر ہے اس میں آپ کو کھانا پینے آپ نے کیا ہو گئے بیسٹ آپ کو ایریا کون سے اچھا لگتا ہے کہ آپ کو حسین آباد ہے سب سے اچھا میاری اور ریٹ بھی کام ہوتے ہیں وہاں پہ کس قسم کے کھانے ملتے ہیں سارے دنیا کی ہر چیز ملتی ہے حسین آباد پہ ہر ایک چیز اچھی ملتی ہے اور مناسب ریٹ پہ کلووٹھنگ کے والے سے کیا آپ برینڈ کو پیفر کرتے ہیں یا لوکل بھی پہنے کے دل جو آپ کو سوٹ پہ جائے تو یہ آپ کے مرد ہے برینڈ دیکھیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کے اوپر کہ آپ کیا پریفر کرتے ہو لوگ ظاہر سی بات ہے اگر آپ برینڈ کو پریفر کرتے ہو آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہو ظاہر سی بات ہے برینڈ پہ جاؤ گے ورنہ لوکل بھی اگر آج کل اس طرح کسے نہیں ہیں کہ لوکل بھی بہت زیادہ ہی لوکل ہے اگر آپ برینڈ پہ جائیں گے تو آج کل کے وہ حالات بھی نہیں ہیں کہ آپ صرف برینڈ ہی افورڈ کر سکتے ہیں بچت بھی کرنا ہے ملکل جہاں پہ ایک برینڈڈ ٹی شٹ آ رہی ہے تین چار ہزار کیوں ایک ملک ایک ہزار میں دو تین آ جائیں گے ایگزیکلی ایسا ہی ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے صحیح اے آج دیکھا ہے اپنے کلوٹھن کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں گا جو اتنے ہیں کپڑے اس میں برینڈ کو پریفر کرتے ہیں لوکل بھی چل جاتے ہیں سب چلتا ہے یا ہماری بھی کپڑے کی شوپ اللہم دللہ تو جو چل جائے وہ سب اپنے ٹیک کے اوپر باتیں جو برینڈ بنا دیتا ہے وہ برینڈ بن جاتا ہے بس ہم بھی اللہم دللہ کپڑے کام کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے اچھا ہی کام کرتے ہیں رانڈٹ سوٹ ہوتا ہے ہمارے پاس بھی آج پتہ دیں کہ بسیگلی آپ یہ برینڈ کو پریفر کرتی ہیں یا لوکل نہیں میں زیادہ برینڈ کو ہی لیتی یا جو سوٹ کرتے ہیں نہیں نہیں زیادہ برینڈ دی اور جو میری پسند کا برینڈ ہے وہ فلحال جو ہے وہ الوی ہے ویسل ہے اور سیکنڈلی میں جو پاکستانی برینڈ میں دیکھتی ہوں تو وہ میں ایتھنک کو زیادہ کرتی کرکٹ پہ بات کروں گا کہ ہماری ٹیم چھوڑی سی کوئی میچ نہیں چار پانچ میچ ہار گی وامپ بھی ہار گی تھوڑا سا ان کے لیے دعا کر دیں جو بھی آپ کمپلیمنٹ کرنا تھے نڑکوں کے لیے یہاں بھی لوگ میچ دیکھ رہتے ہیں نماز کا ٹائم نکل جاتا ہے کم سے کم نماز کے لیے چلے جائیں ان کے لیے دعا کریں بات تو یہ ہے نا کہ لوگ اب نماز کا ٹائم چلا گیا وہ میچ دیکھنے میں لگے یعنی باقی کام سارے ہی چھوڑ دیئے ہیں ہمیچ آتا تو میچ میں لگتا ہے نماز سب سے پہلے نماز سب سے پہلے دعا کریں گے دعا کریں گے تو ان کو بھی فائدہ ہوگا اچھا تھا سا یہ کرکٹ کے حالے سے کچھ بول دیں جو انہوں نے بہت بسارٹ کی ہے پورے پاکستان کو اللہ پاک کسانی کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی اور ہمارے ساتھ بھی تو ہمیں کئی مو دکھانے کے لائق چھوڑا نہیں ہے پاکستان اور یہی کیا تکٹ ہے باقی کرکٹ میں تو کچھ لوگوں کا دہا نہیں ہے کچھ کہنا کیسی ہماری ٹیم ہو چکی ہے بس اس کے حالے سے بھی کچھ ان کے لئے دعا کر دیں کچھ کو بھی کمپلیمنٹ کر دیں بس دعا یہی کر سکتے ہیں کہ خیریت سے واپس آجائیں اس کے علاوہ تو اور کوئی ہم نے انڈے نہیں اٹھائے ہیں انڈے اور انڈے نہیں اٹھائے ہیں خیریت سے واپس آجائیں ان لوگ اور کیا کر سکتے ہیں کیا کرکٹ کے حالے سے کیونکہ بڑے ٹیسارڈ کر دی ہیں سارے مہن چاہ رہی ہیں تو ان کے حالے سے کیا کہو گے بابر کو ایبولی ٹیم کو ہم تو یہ کہنا ہے بابا رات ہم تو اپنا کوشش کر رہے ہیں ہم تو یہ چاہتا ہے کتنا کتنا وہ بناوا ہے ایمپیر بناوا ہے ہمارے پانچ کرو گئے سب کا پانچ پانچ لاک رفے کا فیس لے دیں تن خواہ لے دیں بابا رات ہم تو تن اخصان تو ہے ایسے ہی اچھا سار یہ بتاتے ہیں کہ کاراچی میں ویسٹ ایریا کونس اچھا لگتا ہے گھومنے کے لیے ویژٹ کے لیے کچھ بھی ایسا ہے ویژٹ کس پرپس سے مطلب ہے اچھا کہ آپ کا ٹائم میں آپ کا سپنڈ ہو جائے کوئی پیس فل جگہ ہو کچھ ایسی ہے کاراچی میں تو فیلال ابھی ایسی کوئی جگہ رہی نہیں ہے جو پیس فل ہو لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ٹائم سپنڈ کے لیے اگر چھوڑے موٹے ریسٹرنٹس میں اگر آپ آنا چاہتے ہیں یہاں پہ ایسی بات ہے میں جس طرح میں نے آپ کو پہلے کھانے پینے کے حوالے سے انسان وہی جا سکتے ہیں آؤٹنگ کر سکتے ہیں تو وہ بہدرہ بات ہوتا ہے اچھا اس کے ارابہ بتاؤ یہ کہ کاراچی میں اچھے گھومنے کے لیے کونس اچھے جگہ ہے جس میں طرح سے سکون ہو یا پیس فل جگہ ہو گھومنے کے لیے ہم تو گئے پسند آئے پسند آئے امریکہ والی فیلنگ آ رہی ہے امریکہ والی فیلنگ آتی ہے نہیں امریکہ اور ہم نہیں دیکھتے ہیں ہم کمارشل اپود امریکہ بناوا ہے اچھا اچھا صحیح اچھا سر یہ بتائیں کہ کاراچی کی جورانتیں کم ہو گئیں پہلے پہلے آپ جوانی گزاری ہو گئے آپ نے بلکل سب اتنا رش یہ ہے کھانا پینا آر وقت آج کھا تھوڑا ہی چیزیں کم ہو گئیں ترکسے والے سے کچھ میسیج دیتے ہیں آج کل تو دیکھیں کہ پیسے بھی نکلتے ہوئے لوگ در رہے ہیں کہنے کا مقصد ہے حالات یہ کہ کوئی بھی چیز اگر آپ کو اچھا موبائل ہے یا پیسے جیب میں ہے تو ویسے ہی لے کے نکلتے ہوئے ڈرکتا آدمی نوٹ مار بہت ہو گئی ہے چوریاں شروع ہو گئی ہیں بس کراچی میں پہلے یہ نہیں تھا پہلے یہ خوشحال تھا کہ لوگ چوریاں نہیں کرتے تھے یا ایک دوسرے پہ اس طرح کی نظر نہیں ڈالتے تھے کہ میں اس کا مال لے لوں اس کی گاڑی چھرا لوں اس کی موٹر سائیکل لے جاؤں وہ بیچارے گاڑیاں کھڑی کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں لوگ نہیں ہوتا ہے تو وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں آج کل یہ چیزوں کا ڈر آگئے ہیں ہر بندہ یہ چوریاں شروع کرتے ہیں وہاں برکت ختم ہو گئی ہے اب جب برکت ختم ہوگی تو کاروبار بھی ختم ہوگا بلکل میں آپ کے پوائنٹ کو ایکسپ کرتا ہوں یہ تاریخ روڈ کی حوالے سے جس کی پرانی جو رانکیں ہوتی تھیں اور لوگ آتے تھے اب اس چیز میں کمی ہوئی ہے باقی مہنگائی کی حوالے سے بہت زیادہ کمی ہوئی ہے آپ کے سامنے یہ پہلے جا رش ہوتا تھا اور اب نہ کوئی سٹالز رہیں نہ ہی زیادہ لوگ ہوتے کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ ایک عام انسان افورڈ نہیں کر سکتا ہے اس کا فلو کم ہو گیا ایسا ہی ہے ہم چیزیں کچھ دیکھتے بھی کسی برینڈ پر تو پہلے آپ پرائز دیکھتے ہیں پہلے ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا کہ ہم پرائز نہیں دیکھتے تھے کیونکہ زیادہ سی بات ہے میں خود ایک ورکنگ وومنو جاپ کرتی ہوں اور میں اپنی سیلری سے ہی دیکھوں گی کہ میری سیلری میں کیا آ رہا ہے کس حساب سے مجھے کتنی رینج میں کپڑے لینے چاہیے کیا لینا چاہیے یہی چیزیں دیکھوں گی اچھا ایک ٹھیکی سیلری سے اس کا جواب ہے یہ ایک ایسی چیز جس کو جتنا تھنڈا کرو گھر میں رہتی ہے اس کا مطلب ہے تھنڈا کرو گھر میں نہیں کچھن ریلیٹی مجھے تھنڈا کرو گھر میں ٹلتا ہے گرم مشمل گرم مشمل یہی ایک ٹرکی ہے آپ نے امتا کمتی نیم دیا اچھا ایک ٹرکی میرا گھچن ہے ایک ایسی چیزیں جس کو جتنا تھنڈا کرو گھر میں رہتی ہے اس کا جواب بہت آسان ہے تھنڈا کرو گرم کرتو ایک چیز ایسی جس کو تھنڈا کرنے پہ بھی تھنڈا کرنے پہ بھی غرم ہی رہتی ہے وہ تو انسان ہی ہے اپنا چلو طوح اپشن ہے مگر یہ ہے مگر اسی ہے یہ بتا دوں کہ کچھن آئٹم ہے کچھن میں استعمال ہوتی ہے چیز تھنڈا کرنے کے بعد بھی گرم ہی رہتی ہے چیز کیا چیزیں ہوتی ہیں کھانوں میں ڈلتی ہیں کھانوں میں ڈلتی ہیں اسی اس کے آئیڈیا نہیں گرم مسالے گرم مسالے اچھی غطت ہے اچھا توازہ ایک ٹرکی کسچن پوچھوں گا اگر آپ بتاپے ہیں اس کا جواب آسان ہے ایک چیز ایسی جس کا جتنا ٹھنڈا کرو وہ گرم ہی رہتی ہے انسان کا دماغ آج پر تو یہ بھی اپشن آگئے ویسے انسان کا دماغ بگرنا ٹھنڈا کرنا چاہو کہ اتنا زیادہ گرم اور وہ فتول میں آ جائے گی بس یہ ہے بگر اس کا جواب ہے کہ دماغ ٹھنڈا رکھیں سکون سے کام کریں اللہ کو یاد کریں سارے کام صحیح ہو جائیں گے پہلے بھی تو لوگ کرتے تھے ایک دوسری کی خدمت کرتے تھے بگر اس کا جواب ہے کہ کچھن کے ریٹڈ ہے وہ چیز کچھن میں سالن میں ڈلتی ہے بگر جو آپ نے پوائنٹ سمجھا ہے وہ جو پسند ہے بگر یہ کہ اس کا جواب کچھ ہوئے مرسیاں ہوں گے گرم میں سالن کلے صاحب آپ نے کمٹی ٹائم دی آپ نے بہت خیال رکھی ہے دوام یاد رکھی ہے ایک چیز ایسی جس کو جتنا ٹھنڈا کرو وہ گرم ہی رہتی ہے اسان سا جواب کیا چیز ایک چیز ایسی جس کو جتنا ٹھنڈا کرو وہ گرم ہی رہتی ہے غصہ انسان کا غصہ میری نظر ہی رہتی ہے نہیں صحیح کہہ رہی ٹیکنڈ ڈاپشن اس کو بھانا جا سکتا ہے کچھن ریٹڈ ہے یہ بیسی ہے کچھن میں چیز استعمال ہی رہتی ہے کچھن کا نہیں بلس گرم ہسالیں ہاں کہلے میں ہم اپنا بہت کیا لکھی اچھا سار یہ تھوڑا سا میسیج دے دیں فلسطین اور جو غازہ میں جو حالات ہے ان کے لئے دعا کر سکتے ہیں باکہ اگر اعتجاز جو ہے تو جنگ ہے پوری سب کو ہی نکلنا چاہیے اس معاملے میں جتنے بھی لوگ ہیں اگر یہ ایک دن بھی من رکھیں گے تو وہ بھی نقصان کسی کو کچھ نہیں ہونا پاکستان کو یہ آج ان کے ساتھ ایک کل کو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے بھئی اللہ نہ کرے اللہ پاک آفیت کا معاملہ کرے سب کے لئے آپ کے کمپلیمنٹ اور میسیج بہت پسند ہیں آپ نے بہت خیال رکھی گا اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ اچھا سوڑا سا یہ میسیج دے دو ہمارے جو بھائی ہیں غازہ میں اور پلسطین میں ان کے بارے سے کچھ دعا کر دو یہ میسیج دے دو پلسطین کے لئے ہم تو دعا کر رہے بھائی ہمارا پاکستان بھی کوشش کر رہے گا انشاءاللہ پاک آرمی ہمارے ساتھ ہے وہ تو کام کر رہے گا سلام اللہ اسلام موسیقی